موت کے سوداگر کا آتنگ کی ہتیار کرنے چلے ہیں وہ راجستان پر بار کوئی ہو مشہب انہیں کیا درکار وہ تو بس کرنا چاہتے ہیں نرسنگھا کشمیر پنجاب کے بعد راجستان تو کشمیر پنجاب کے بعد راجستان غوف اور خبر کے بیچ ایک سوال کی کیا راجستان اب آتنگ کیوں کا آسان نشانہ بن رہا ہے اور انسا کے پجاروی اپنی ناپاک خواہشوں کے لیے راجستان کو دہلانے کی تیاری کر رہی ہیں سوال یہ بھی ہے کہ صوبے کی جنتہ کو خوف کی سے نجات آخر ملے گا تو کس طریقے سے ملے گا یہ ریپورٹ دیکھیں راجستان ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر آسان ہے ان کو کرنا ہماری یہاں ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی میں چھوٹ بہت ہوتی ہے اگر زیادہ سختیاں یا بندوبست پولیس اپنا بڑھاتی ہے تو لوگ پسند نہیں آتا ان سب چیزوں کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں پھر راجستان میں آنا اتنا بڑا ڈیزرٹ کا ایریا ہے اس میں آکے یہ چھپ جاتے ہیں ان کے سلپرسلس انہیں سب جگہاں بنا رکھے ہیں یہاں پہ ان کے لوگ رہتے ہیں آتنگ کو لے کر پہلے آئی بی کا آلٹ پھر بار میر میں سینہ کا آلٹ اسیمہ سے ستے علاقوں میں پانی کو دوشت کرنے کا پلان تیار کر رہا ہے پاکستان اور بدوبار کو خبر آئی کہ جہپور میں جگہتپورہ کے ایک گھر میں رکھی ایک دھیلی میں بم ہے جس کے بعد ہڑ کم مچ گیا بم نے رودک گستے نے جانچ کی تو بم نہیں ملا لیکن بم بنانے کا سامان ضرور مل گیا ہوت بڑا حادثہ ٹل گیا لیکن کہیں نہ کہیں تو چوک ہوگی اگر انٹیلیجنس فیلیر ہے اگر پولیس اور سرکار کے چاک چوبند اندظام نہیں ہے تو نجانے آج کیا ہاتھ چاکڑ سکتا تھا تو اس کے اوپر سرکار تمام جو انسیدنس ہوتے ہیں اس کو پھر کارپیٹ نیجے ڈال دیتی ہے سرکار نے پختہ انجام کیا کیے ہیں آج ایک بھے کا محول پیدا ہوا ہے نہ یہاں کی پولیس آپ کے انٹیلیجنس کی ریپورٹ کو اٹھا کر کے دیکھتی ہے نہیں یہاں کی پولیس جو ہے اوپر کے کوئی ڈائریکشنز ہوتے ہیں ان کے انسار کام کرتی ہے اور نتیزہ یہی ہوتا ہے کہ ملزم فرار ہوتے ہیں اور پولیس کی پٹھائی ہوتی ہے خوف کی تین خبروں کے بعد چوتھی خبر حیران کرنے والے پاکستان کے ہیکرس نے کوٹا ای سی بی کی ویب سائٹ کو ہی ہیک کر لیا جس کے بعد سوال اٹھنے لگے کہ کیا آتنکیوں کا نیا اور آسان ٹارگٹ بننے والا ہے راجستان دیکھیں یہ جنتہ کا وشہ ہے لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ جس پرکار سے آتنکوات کو لے کے کہ اندر سرکار سکت ہے راج سرکار سکت ہے تو ان لوگوں میں بھی بوکلہارٹ ہے تو اس پرکار کی گیدر بھبکیاں دینا اس پرکار کے تھرٹننگ دینا وہ اپنی ان کی بوکلہارٹ بتا رہی ہے سرکار بلکل مستعد ہے چاہے کہ اندر سرکار ہو چاہے راج سرکار ہو آتنکوات سے کہیں کوئی سمجھاتا نہیں ہے خوف در خوف اور درنے کو مجبور چلتا ہے لیکن اہم سوال کیا اتنے بڑے دیش کو پاکستانی آتنکیوں سے درنا چاہے اگر نہیں تو کیوں نہیں اور اس سے بھی اہم سوال کیا اس در کا کوئی علاج ہے بیورو ریپورٹ کے ساتھ بریجیس سکھ سمچارت تو سوال اس بیچ یہ ہی ہے کہ لگاتار گتیویدیا بڑھ رہی ہیں لیکن اس کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہوئی ابھی تک نظر نہیں آرہی اور اس مدعے پر بات کرنے کے لیے سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہوں گے ریٹائر کرنل آرکے بجرانیا جی پی سی سی اپادیکش ڈوکٹر ارچنا شرمہ جی اور بیجے پی لیتا امین پتھان جی پتھان جی آپ کے ساتھ میں چرچہ کو شروع کرنا چاہوں گا اس مدعے پر ذرا گھوڑ فرمائیے گا کہ پاٹشالہ بیجے پی چلا رہی ہے آتنک باد کی طرف نظر نہیں ہے پردیش واسی پردیش کے اندر خود کو محفوظ کیسے رکھیں دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چاہے دیش کی سیمائیں ہو چاہے پردیش کی سیمائیں ہیں سیمائیں بلکل محفوظ ہیں اور دیش کے گرہ منتری جی نے کہا ہے کہ پڑوسی پیل ہم کو نہیں کرنی ہے جو دیش کی جو ہمیشہ سے مجاج رہا ہے ہندوستان کا کہ ہم شانتی کو ماننے والے ہیں ہماری طرف سے پہلی گولی نہیں چلنا چاہیے اگر پروفی دیش کی طرف سے پہلی گولی چلتی ہے تو ہم جب گولیاں چلا ہیں تو ان کی گنتی نہیں کرنی ہے یہ ہمارے دیش کی گرہ منتری نے کہا ہے تو کہ پڑوسی پردیش کی اٹکا جواب اٹھر سے دینا زیرو ٹولرینس کی نیتی اپنانا کیا بھی یہ انتظار کیا جائے گا کہ پہلے ادھر سے ہمارے اوپر حملہ ہو جیپور کے اندر بم بنائنے کے سامان ملتا ہے بورڈر کے اوپر زہریلہ پانی کرنے کی خبر ملتی ہے سلیپر سیال خبر ہے بلکہ دیش کی سیمہ محفوظ ہے جو سینہ ستر کے جو انٹیلیجنس سے وہ اپنا کام کر رہی ہے اور جہاں جہاں بھی آتکوادیوں نے جہاں جہاں سے بھی آنے کی کوشش کی ان کو بورڈر پر روکا گیا ہمارے جو سینہ کے جوانے جیپور کے اندر بم ملتا ہے اس کی جانکاری ملتی نہیں ہے پورے دیش اور پردیش کی بات یہاں پر کرنے ہیں ملی طرح کے پاس میں آنا چاہتا کیا پردیش کے اندر اس طریقے سے لگاتا ہے کیا یہ کہا جائے کہ کشمیر اور پنجاب کے بعد اب راجستان آتنکیوں کے نشانے پر ہے ایک سوفٹ ٹارگیٹ اس کو بنایا جا رہا ہے راجستان کے اندر آتنکیوں کی بلکل کوئی بھی جو ان کے جو غلط ارادے وہ کامیاب سب لوگ مستعد ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جب وہ بم بنانے کا انہوں نے جب سامان رکھا پتھان صاحب ایک بات آپ کو بتا دیں میں ہالانکہ بیچ میں ہستقشپ نے کرنا چاہتا تھا میں آج سہج دھنگ سے بحث چلانا چاہتا تھا لیکن آپ لوگ ایسا بول دیتے ہیں بیچ میں بحث مجھے ہستقشپ کرنا پڑتا ہے آپ کتنے مستعد ہو کتنے چاکچوبند ہو کتنے سترک ہو کتنا آئیکیو ہے کتنا پرسنل بریوری ہے آپ کے پاس ہم نے دیکھ لیا ایک دو ٹکے کا گنڈا تو آپ کے گال پر تھپڑ مار کے بھاگ گیا آنند پال اور آپ کہہ رہے ہیں سب مہپو جائے ہم نے بول دیا ایک دیشی اپرادی اس کو تو آپ کنٹرول نہیں کر پارے پولیس کی عبیرکشہ میں کسٹڈی میں وہ پولیس کے مو پر تھک کے چلا گیا کیپ لگا کے ٹیلتا ہوا اور آپ کہہ رہے ہو پاکستان کے منصوبہ قائمے آپ نہیں ہونے دیں گے بلکل تہ کر دیا سب چاکچوبند ہیں بات کہنے اور کرنے میں ابھی بہت فرق ہے جمین آسمان کا اس فرق کو پاتو تو آپ کی کہی بات میں بھروسہ ہوگا امیتہ نہیں کرنل صاحب کیا رائے ستھان پر خطرہ ہے خطرہ سب کو دیکھتا ہے اور راجستان کے لوگ بڑے سیدھے ہیں اور راجستان میں اتنی چاکس اوبن بھی کرنا بہت مشکل پڑتا ہے کیونکہ بہت لمبا چڑھا علاقہ ہے انٹرنیشنل بورڈر کا لیکن ہمارے جہاں تک آرمی یا پیراملیٹی فورسز کا سوال ہے وہ ایک دم چوکس ہیں اور پاکستان کی کوئی احمد نہیں ہے کہ وہ کرس کے یہ جو پروپیگنڈا ہے یا یہ چھوٹے موٹے جو حد سے ہوتے ہیں یہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری بھی کمی ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے ہمیں پہچاننا چاہیے کہ کون اپنا ہے کون پر آیا ہے لیکن بجنان جی یہاں پر یہ جانا چاہتے ہیں کہ جی 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 کرنل صاحب ہاں یہی کہنا ہے کہ ہمیں ہم ایک طرح سے ایک بھولے انسان ہے اور اس کا فائدہ ایک جو بہت ہی شاتر لوگ ہیں وہ اٹھا رہے ہیں ٹھیک بات ٹھیک ہے نظام ارچنا جی تھوڑی بحث ڈیریل ہو رہے ہیں ہم یہ کہنے نہیں آئے کہ راجستان سے جو پاکستان کا بورٹر ملتا ہے وہاں کل صوبیرے سے ہوائی جا جو اڑنے لگیں گے پاکستانی ائر فورس کو بمباری شروع ہو جائے یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں کام کر رہے آتنکی سنگٹھن آئے سائی کے سمرتھن اور سندکشن سے راجستان میں رہ رہے سلیپر سیلز کے ذریعے آپریٹ کر دیں گے تو ان کو روکنے کی کیا بیورستہ ایک تھی میرا سوال گھر سے سن لی گے تب ہی اتھر آ پائے گا راجنات جی نے جو کہا امیت شاہ جی نے جو کہا امیت شاہ جی نے کہا ادھر سے گولی آئے گی ادھر سے گولا جائے گا میں کہہ رہا ہوں گولا نہیں ادھر سے مسائل جائے گی مان لیا لیکن اب گولا گولی کی رلائی ہوتی کہاں ہے مطرد ہو گئی گولا گولی کی بات تو ختم ہوئے کہاں گولا گولی چل رہی ہے دنیا میں اور اس کے بعد بھی ہاتھ سے ہو جاتے ہیں جہپور میں جو بمبلاشت ہوئے دیں اس میں بولی چلی تھی کیا بورڈر پر یا منابی پیٹی تھی پہلے میں اس کے سیفٹی کی بات کر رہا ہوں کہ کیا رہا ہے ستان محپوس ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب بورڈر پر یود ہو گیا چلو بھائی نکلو بلیک آؤٹ کرو اور سب لوگ چلو ایسا تو بولا نہیں ارچنا جی امیدہ جی بلکوش صحیح کہہ رہے ہیں آپ ابھی وہ اسطحیتیاں نہیں رہی گلوبل ورڈ ہونے کے قارن کی ایسے یود ہو جائے جو پہلے ہوا کرتے تھے اب تو چھت میں یود اور ایک دوسرے کو پریشان کرنے کے لئے آنتک روپ سے جو ایک نیکسز ہوتا ہے اس کے آدھار پر یہ کام ہوتا ہے اب یہ جو لائیت بوم ہم نے تو یہی سنا تھا کہ جیویت بوم ملا آئیت سکول کے باہر ابھی پتہ چلا کہ کچھ سامگری ملیا ہے لیکن سامگری ملنا اور اس کے مادیم سے ایک بوم کا نرمان یہ بھی بہت سنجیدہ ماملہ ہے اور ایسے میں دیکھا جائے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ہم لوگ تو بالکل زیرو ٹولرنس رکھتے ہیں ہماری طرف سے اگر وہاں سے گولی چلی تو یہاں سے بوم جائے گا یہ ساری چیزیں نہیں نہیں ارچنا جی جب گولی چلے گی تو گولا جائے گا میں اس میں بیواد نہیں کرنا گولا ایک نہیں در جائے لیکن جب گولی نہیں چلے گی اور یہاں یہاں ہاتھیا ہو جائے گی لوگوں کی یہاں لوگ مارے جائیں گے یہاں اپرات اپنی پھیل جائے گی بینا گولی چلے تو ادھر سے کیا ہوگا وہ بتاؤ دیکھا امیدہ جی یہ شد روپ سے انٹیلیجنس فیلیر کا پرکرن ہے ان ایلرٹس کو سندیدگی کے ساتھ گمبیتہ کے ساتھ نہیں گھینڈ کرنے کی پرورتی کے کارن ہے اور آپ نے تو بہت اچھی بات کہ کہ ابھی ایک دردانت اپرادی جو کئی ماملوں میں سنلکت ہے پولس کی ابھیرکشہ سے اس کو دھتا بتاتے ہوئے اور تماجہ ہی نہیں ایک طرح سے پوری پولس پرنالی اور یہاں کی شاشن پرنالی کو آئینہ دکھاتے ہو پھر بھی وہ اپرادی ایک سکن پھر آپ بولی گا آپ کی بات کنٹینیوڑے گی پھر بھی وہ اپرادی آئی ایس آئی اور پاکستان میں ٹریننگ لے رہے اور دے رہے آتنکیوں کے سامنے چنا مرمرا تھا ٹھیک ہے نا جب وہ اس کو نہیں آپ ہپاجت سے رکھ پائے اور آپ موچ اینٹ رہے گونے نا پاکستان کو میسیج دے دیا جیلو ٹرولنس اس نے کس کو میسیج دے دیا کہ ان کے جو ایک سٹیٹ منسٹر بنے جو آرمی سے تعلق رکھتے ہم وہ جب آرمی کی صدر سے تھے ہم ان کو سیلوٹ کرتے تھے لیکن ان میں سنکرمن آ گیا اکراجنے وقتی کا اور وہ بھی ایسی بیان بازی کرنے لگی جس سے یہ پرتیت ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک طرح سے دم آ گیا جبکہ سچا ہی ہے کہ یہ نہ تو سجگ ہیں اور نہ ہی سجگ ہونا چاہتے ہیں ان کے پاس کتے بھی انٹیلیجنس ریپورٹ آ جائے کہ اس پر گاؤڑ نہیں کرتے ان کے ایڈی جی نے اس آنند پال ہوتے ہم سب کو آروپ پرتیاروپ کا مطلب نہیں سیما پر یدھ 71 جیسا 65 جیسا نہیں ہوتا کارگل میں بھی جو ہوا وہ فل پیزیڈ بار نہیں تھا نہیں تو بارڈر کراوس ہو جاتا ٹھیک اور کارگل بھی 71 کے بعد تب جا کے ہوا آرمی کے جانے کتنی پیڑیا ریٹائر ہو گئے انہیں یدھے نہیں دیکھا اس لیے وہ بھرمت پالے کوئی کہ اب یدھ ہوگا موو کریں گے نہیں لیکن جو ہم 33 سال سے بھوگت رہے وہ ہی کنٹینیو کر رہا ہے وہ یدھ سے جیدھ سے جیدھا خطرناک ہے یدھ سے جیدھ سے جیدھا نقصان دے رہا ہے ہم کو اس کو روکنے کے لیے جیدھا محنت چاہیے یدھ لڑنا سرل ہے میری بات کو سمجھئے یدھ لڑنا سرل ہے پردے کے پیچھے پیچھے دعو دینے والوں سے حملہ کرنے والوں سے نپٹنا کٹھن ہے کیا آپ کا پرشاشن آپ کا شاشن آپ کی پولیس چونکہ مان سروبر میں باپو نگر میں کھاکا نگر میں سانگا نیر میں آرمی نہیں آئے گی لڑنے وہ پولیس کو لڑنا ہوگا وہ پولیس جس کو آنند پال تھپا مار کے بھاگ جاتا ہے آپ بتائیے جی دیکھیں میں پوری بات کروں ہاں میں بورڈر کی بھی بات کروں ہاں اور جو ہماری جو انترین جو انترین جو سروبرکشا کی بات بھی کروں ہاں راجستان پولیس کی بات بھی امین پتھان بورڈر کی چندہ راجستان سرکار کو کے جمعی نہیں ہے ہاں تو میں وہی بات پہ آرہا ہوں دیکھئے دوہزار تیرہ کے پہلے راجستان وہ گلاپ پہ آرہا ہوں بلکل بلکل میں امیتاب جی وہی بات پہ آرہا ہوں کہ دوہزار تیرہ کے پہلے راجستان میں کونگریش کی سرکار تھی راجستان کے اندر ایک آنند پال تو چھوٹا گنڈا تھا اس سے بڑا بھانو پرتاب سنگھ گنڈا تھا گینگشتر تھا ادھے پور سے کوٹہ آتے وقت اس کو راستے میں چھوڑانے کی کوشش کی جاتی تین پولیس والوں کی حتیہ ہو جاتی اور اس کی بھی حتیہ ہو جاتی چار لوگوں کی حتیہ ہوتی راجستان سرکار پھیل ہو جاتی ہے دو سال کے بعد وہ جو میل عبیوک تھا دو سال کے بعد بیہار سے گرفتار ہوتا آپ نے اس سسٹم ڈبلپ کر دیا کہ کسی کی حتی کو اپس سے جو 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 گلتی ہوئی ہے پولیس کا فیلیور تھا آج بھی انہوں نے پریس کے اندر کھا اور پولیس کہ جلدی سے گرفتار جائے جائے ایک ریفرنس تھا اند پال ڈیویٹ کمیش میری لئے نہیں آج میں ہوئی کہ رہا آج ایک منڈ میں میری پوری بات کر رہا مطاب ایک منڈ میں پوری بات کر سبت سکھا ہے تو ابھی رو وہاں پہ کام کر رہی ہے وہاں کے لوگ رو رہے کہ ہمارا اتنا برا حل کر دیا اگر پاکستان کے لوگ دیش کے اندر ایک وقتی کی جان لے گئے تو وہاں کے پڑوسی دیش کو بھی اس کے حملے سے لے سنکٹ موچن سے لے جے پور بمبلا سے لے سیکھڑو بمبلا 25 30 سال میں دیکھے ہوگے اپنے پترکاریتہ کے جیون میں ہر بار ہم نے یہ سنا اور آپ لوگ انہوں تو ٹی بی پر دیکھا ہوگا پڑھن بھائی میں نے بیچ گولیوں میں کھڑے ہو ہوا پار ہوا پھر بھوالے جان وہ ہی رہا ان بات سننے میں اچھے لگتی ہے کرنل صاحب آرمی کا رول ہی نہیں میں نے آرمی کی رول کی چرچے نہیں کی آرمی کا رول تو تب شروع ہوگا جب بورڈر پر بھوال شروع ہو جائے ٹھیک میں تو کہ رہا محلے میں قصوے میں گاؤ میں شہر میں بجار میں مول میں سنیما گھر میں مندر میں ریلوے اسٹیشن پر بس اڈے پر جو سنکٹ ہے اس سے نپٹنے کیلئے کیا ہم تیار ہیں جہاں تک آرمی کا سوال ہے جیسے آپ نے بولا آرمی اپنی جگہ بلکل تیار ہے اور مبوض ہے اور اس کے مقابلے میں پاکستان کی کوئی ہمت نہیں ہے پہلے پینسٹ میں اٹھارہ دن لڑائی چلی اکہتر میں دس دن چلی اور اب کے پانس دن میں بھی آٹھ دن میں بھی یہ ختم ہو سکتا ہے اب کیونکہ سسٹم بدل گیا ہے لڑائی کے طریقے ہتھیار سب بدل گئے ہیں اور اس طرح سے کوئی آمنے سامنے کے لڑائی نہیں ہوتی آج نیوکلئر ہیں اب ان کا فیصلہ بہت سو سمجھ کے لینا چاہیے یہ ہماری میں یہ کہوں گا کہ پہلے پوری طرح سے اس بات کو سمجھ لیں پاکستان میں اندرونی حالات بہت خراب ہیں وہاں میود کہہ دو یا جیسے بھی آتے ہیں اس کے لیے ہمیں ہمیں اپنی جنتہ تیار رہے چاہے وہ گاؤں کا ہو چاہے شہر کا ہو ہمیں تد پر رہنے کی ضرورت ہے ہمیں ان کی باتوں کو سمجھ نا چاہیے پاکستان ایسی کوئی بم چیز نہیں ہے کہ اندوستان اتنے بڑے دیش کا کچھ کر دے گا پاکستان کہیں نہیں رہے گا لیکن پہلے اس کو موقع دیا جا رہا ہے اور پہلے کی جو باتیں تھیں کہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہا تک جاتا ہے ایک لمبی روپ دے دی گئی اس کو اپنے آپ اس میں اردھے بھی گا ایک ریلوے اسٹیشن یہاں نہ بارڈر سیکیورٹی فورس آئے گی سیکیورٹی دینے نہ سی آئے سپ نہ آئی ٹی بی پی نہ بھارتی سینہ مجھے بھارتی سینہ پر سو نہیں ہجار پر پر بھروسہ ہے ہندوستان کے بارڈر محفوظ ہے پاکستان یہ باتیں جو دوسرے بولے پاکستان نے جس دن سیدھا ید چھیڑا اس دن بھارت بہت برے نقشتر ہوں گے تو آدھا نقصان ہوگا پاکستان نقشے سے ختم ہو جائے گا پانی اور راک ہوگا سب بات بول بھی اس سے اوپر کوئی راشت وادی بات نے بولی آسکتی بھارت ختم سوال پر آتا ہوں کیا وہاں سرکشہ کے لیے ہمارے پاس چاک چوبند پربند ہے راہستان میں سوال یہ ہے راہستان ہمارے پاس راجستان ہی پورے بھارت میں ایسی پریسطیا نہیں ہے آپ کو دھیان ہوگا ہم نے اسی چینل پر دیویٹ کیا تھا کہ سکول کی ٹنکی میں زہر میں لائے بہت سے بچے بیمار ہو جب ہم اتنی چھوٹے چھوٹے مدوں کی نگرانی نہیں کر سکتے تو پھر وہ کوئی آکر بوم رکھ جائے تو اس کی نگرانی کر ہم تو خود ساکشی ہیں کہ آج جہیپور کی راجدانی میں ایسی ہٹنا کر رہے تیزتہ میں ابھی امین بھائی بہت تیجت ہو رہے تھے کہ سچائی کو سکھ تک پہنچ ہے اس کے ہاتھ جو کہتے ہیں کانون کے ہاتھ بہت لمبے وہ تو ایمان بکتا جا رہے وہ اپرادیوں کو اپنے فون اپلت کروار رہے جو سنچار کی ویوستہ اس کا دورپیو ہو رہا لیکن اس کو موبائل ملا اس کو بلو ٹوو ملا اس کو ساری چیزیں ملی وہ یہاں کی پولس کے مادیم سے ملی تو یہ جو ایمان بکا وہ ایمان بکنے کے ساتھ اس کی جو ٹریننگ اورینٹیشن ایسی نہیں ہو رہی کہ اس کو ساری ذمہ داری بھی جائے ابھی آپ نے دیکھا پورے جائپور میں ناکہ بندی پورے راجستان میں کیا ملا اس تاکہ بندی سے کچھ نہیں جس دن یہ ناکہ بندی اس دن راجدان میں ایک ویاپاری پر فائرنگ ہوئی ان کے بھاجبپا شاشت جو ویدھائک ہیں ستہ دھاری پارٹ کی ویدھائک ہیں ان کے اوپر فائرنگ ہو جاتی ہے ایک ویدھائک کے گھر میں ویدھائک نباس میں جا کر کے ادھراثری میں گولی باری ہوتی ہے جب انٹرنل سیکیورٹی کو نہیں سمال سکتے تو ایسے نیکسز جو بہت اچھے طریقے سے سجال ہوتے ان کے بارے میں ہم لوگ غلط فہمی یا کسی پرکار کا کمپلیکس یا کمپلیس نہیں ہونی جی کہ ہم لوگ وہ کر پائیں آمین پتھان بھائی پھر وہی سوال آئی بی کا لگاتار اس بات پر زور ہے کہ جہاں جی بھیل ہے وہ اس تھان ریلیجیس جو اس تھان پانی کے شروط اور چھوٹے بچوں کے اس کو ان پر نگھا رکھئے ان پر نگھا رکھنے تل سینہ اور نو سینہ اور بھائی سینہ دھیکش نہیں آئیں گے یہ آپ کی ذمہ داری ہے پولیس کی جو ٹوپی لگا کے گھوم رہی ہے آنند پال کو سینہ مار تی ہوئی کیا ہم سنترسٹ ہو کے راجستان کے ساتھ کرون لوگ سو سکتے ہیں کہ ہاں یہاں پولیس اتنی ایفیشنٹ ہے جی جی پڑھان صاحب سمیں کمیں جلدی بولی بھائی جی جی امیت آپ جی میں آپ کو بتانا چاہوں ہاں کہ راجستان کے اندر ہماری انٹیلیجنس ہماری پولیس اور ہماری پیرا فورس پوری طریقے سے متحد ہے چھوٹی اوٹی جو کمیہ رہی یہ نہیں کبھی یہ ایک سال کے شاشن میں یا پہلے سے جو کمیہ پہلے سے چلی آ رہی تھی دن بہ دن کو درست کرنے کی کوشش سرکار یں پولیس بھی کام کر رہی میں آپ کو اشوا دلاتا ہوں راجستان سرکار کی طرف سے پوری طریقے سے ہم لوگ کوشش سے کر چلیے چلیے شاید ساموی پری سرکشت رہی اسی میں اُلجے ہوئے نظر آتے ہیں امید آپ جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا سمپات کے ٹپنی بھائی 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 سب اچھی ہیں لیکن بھائی ہیں بھائی 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 ایک سنیما میں گانا تھا بات ہیں بات میں کائی کنجوس بات تو بلکل لال کی لئے پر کھڑا ہو کہ کہو سب لوگ بولو ہو نا ہو تو ہو ہی جائے گا میں نے ڈلی سروجنی نگر کا بلاسٹ دیکھا ہے آنکھوں سے میں کنور پیس پر کستورو گاندی مارگ پر بارہ خمبہ پر جیسے مکہ کے پھولے ہوتے ہیں نا بھاڑ پر مکہ بھنوانے جاؤ چٹر پٹر چٹر پٹر پوری ڈلی کی بیبستہ دوست ہو گئی تھی وہ بہاں بھی دعویں بہت بہت تھے کہ بلکل چنتہ مت کریے ڈلی پولیس صدا آپ کے ساتھ پل پل کی خبر ہے ہمارے پاس کہنا سرل ہے میں نے کیا کہا بھارت کی سینہ کے کندھے اترے مجبوت ہیں اس کا حوصلہ اتنا بلند ہے بورڈر سرکشت ہے بورڈر پر کوئی خطرہ نہیں آ سکتا جانگی جیسے اس کو یہاں البریٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہہ سرکشت ہے لیکن آج کا بھارت اپنی حفاظت کرنے میں دو سو گناہ زیادہ سمرت ہے اکھتر و پیسٹ کے بقابلے دو سو گناہ زیادہ ٹھیک جب ہم گہوں بھی ادھار کھاتے تھے امریکہ کا گہوں آتا تھا لال تب بھی ہم لڑنا جانتے تھے آج تو بھارت سمرت ہے سکشم ہے اس کی چنتہ نہیں مجھے چنتہ ہے اس طرح کے اپدربوں کی جو بھارت میں سامپردائی تناؤ پیدا کرتے ہیں جو بھارت میں امن اور چین میں ماچس لگاتے ہیں جو بھارت کی لوگ بیوستہ کو دھوست کرتے ہیں رائی ستھان ایسے ادھارانوں کا ساکشی رہا ہے پتہ ہے نا آپ کو یہ پر بھم بلاس ہوا تھا نا تب پولیس سو رہی تھی کیا تب سکشم نہیں تھی کیا آپ نے کہا لوکل انٹیلیجنس بہت مستعد ہے ہم نے دیکھ لیا نا ایک معاملے میں پولیس کتنی مستعد تھی یہی پولیس لگاؤ گے نا جو اس کے کیا نام تھا اس کا یہ جو گنڈا بھاگ گیا آنند پال کے ساتھ جو پولیس ہے ایسی پولیس آئے گی نا کہ کہیں لندن سے لاؤ گئے اس کے لیے لگ یہی جو پولیس والے ٹھوپی لگا ہے گھوم رہتے اس کے ساتھ سلوٹ مارتے ہوئے یہی لوگ رہیں گے نا یہ کام دیکھنے کے لیے کہ کہیں سلیپر سیل تو ایکٹیو نہیں ہے کہیں جہادی تو نہیں کوئی آ گیا کہیں بورڈر سے ہتھیار تو نہیں آ گئے کہیں پانی میں تو کچھ نہیں ملا دیا یہ خوف کا واتابرن اچھا نہیں ہوتا نہ دیش میں نہ راج میں سیما پر لڑائی ہو جنتہ کا کم نقصان ہوتا ہے جب گھر میں لڑائی ہوتی ہے محلے محلے میں بھٹتا ہے تو جنتہ کے لیے جیادہ تراصلی ہوتی ہے اس بات کو سمجھئے اترپریش کی عدالتوں جلا عدالتوں میں پر چھے عدالتوں میں ایک دن میں ایک ہی ساتھ بھی سپورٹ ہوئے تھے پورا اترپریش آستویست ہو گیا تھا پتہ ہے آپ کو بورڈر پر لڑنا آسان ہے لڑائی دکھتی ہے نردھارت لڑائی ہوتی ہے سامنے دکھتی ہے یہاں دکھے گا نہیں کیا آپ کی یہاں کھتنی پہنی ہے کہ جو چیز دکھے نہ اس کو بھی دیکھ لیں سوال یہ ہے جس کیلئے میں بحث لائی تھا مجھے سنکوچ کے ساتھ کہنا ہے کننل صاحب ابھی نہیں کھید کے ساتھ کہنا ہے آپ کی آنکھ تو وہ بھی نہیں دیکھ پائی جو سامنے دکھتا ہے آپ کی مدلگ پولیس کی اور یہاں آپ کو چنوٹی ہے وہ دیکھنے کی جو دکھتا نہیں دس ہجار کی بھیڑ میں کون آدمی سندگد ہے اس کے چہرے پہ تو لکھا نہیں ہوگا کہ یہ میں سندگد ہوں ایسی تکتی لے کے تو چلے گا نہیں آج یہ اسکول میں بم کا تھا یہ ریہرسل بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کا دھان بھٹکانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے پرکریہ اور یہ سچ میں بھی ہو سکتی ہے نیروس کے پھے بال بال بچے مان لیجیے ایسی ستیب بندی بھی سپورٹ ہو جاتا کیا تصویر بنتی چھوٹے چھوٹے بچوں کی بڑی ذمہ داری ہے ہم سب کے اوپر اور اس کا فرنٹ جو سمحہ لے گی وہ راجستان کی لوکل انٹیلیجنس جس کو ایل آئیو بولتے ہیں اور پولیس راجستان کا بیٹ کونسٹو بل مجبوط ہونا چاہیے ڈی جی پی کو تھوڑے نیو کسٹی لڑانا ہے ہم کو اکھالے میں آنند پال سے کہ جی ڈی جی پی بدا کا دودھ پی رہے ہیں وہ کیا کریں گے بیٹ کونسٹو بل مجبوط ہو ایل آئیو مجبوط ہو تو تب جا کے آپ یہ کہہ پائیں گے کہ ہاں راجستان کے ساتھ کروں لوگ چین سے سو سکتے ہیں بہت بہت دھنے میں شکریہ مطاب جی امین جی کرنل جی اور ارچنا جی آپ کا بھی چرچہ میں شامل ہونے کے لیے شکریہ بیگ بولیٹن میں فلال اتنا ہی نمسکار